السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم دوستانِ محترم اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان جیسا عظیم و شان مہینہ عطا فرمایا اس مہینے کے دو عشروں کو ہم نے مکمل کیا اب آخری عشرہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں اور اس مہینے کے اور اس عشرے کے بھی ایک دن مکمل ہوا اب ہمیں اس عشرے کے اندر کیا کرنا ہے کون سے اوراد و وظائف کون سے دعائے پڑھنی ہیں تو اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس میں اپنے رب سے کیا مانگو کس جس کا سوال کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہیں شب قدر کا علم ہو جائے معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو تم اس رات میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرو اللہم انکا عفو تحب العف فعف عنی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو تو پسند فرماتا ہے تو اے کریم رب تو ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما دوستان محترم اس دعا کو ہمیں آخری عشرے میں خوب پڑھنا ہے اور خوب مانگنا ہے اور ایک روایت کے مطابق اس عشرے کی اور ایک دعا ہے وہ یہ ہیں اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما اور تو ہی جہنم کی آگ سے آزاد فرمانے والا ہے تو ہی آزاد فرمانے والا ہے دوستان محترم ہمیں ان دونوں دعا کو آخری عشرے میں خوب مانگنا ہے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے کی وجہ سے اور مانگنے کی وجہ سے اللہ دبارک و تعالی ہم کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے گا دوستان محترم شب قدر بہت عظمت اور رفعت والی رات ہیں لیکن آوہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس رات میں بھی کچھ لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے رب کی رحمت سے انہیں حصہ نہیں ملتا اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی اس کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اپنے مال کی زکاة نہیں نکالتا اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے وہ لوگ بھی اس رات میں محروم رکھے جاتے ہیں دوسرا وہ بندہ جو کسی مسلمان کا ناحق خون بہاتا ہے قتل کرتا ہے وہ بھی اس رات میں محروم رکھا جاتا ہے اور تیسرا بندہ وہ جو رشتداروں سے رشتہ توڑتا ہے سیلا رحمی سے پیش نہیں آتا آپس میں رشتہ نہیں جوڑتا تو ایسے بندوں کو بھی ان راتوں میں محروم رکھا جاتا ہے اور ایک وہ شخص جو قبرستانوں کے اندر ہستے ہیں ہسی مزاگ کرتے ہیں تو ان بندوں کو بھی ان لوگوں کو بھی شب قدر جیسی راتوں میں محروم کر دیا جاتا ہے ان کی دعاوں کو قبول نہیں کیا جاتا اور ایک وہ شخص جو یہاں کی بات وہاں کرتا ہے اور وہاں کی بات یہاں کرتا ہے یعنی چوگلی کرتا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی ہیں اور ایک وہ بندہ جو نمازوں میں سستی کرتا ہے نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ایسے شخص کی بھی اس رات میں دعا قبول نہیں کی جاتی رب کی رحمت سے وہ محروم رہتا ہے اور جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ایسے بندے کی ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی تو دوستان محترم یہ جو تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس رات میں ان کو محروم رکھا جاتا ہی اگر اس لشٹ میں ہمارا نام ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے رب سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم اس رات کے فضائل عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب کو شب قدرک کے اندر خوب خوب اس کے عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے مولا کریم ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ